جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری کسان سمان ندی اوزنہ کی چود دویں کسٹ ملنے کے بعد پندرہویں کسٹ کے لئے ریجسٹریشن شروع ہو چکا ہے آپ سوچ رہیں گی پندرہویں کسٹ کے لئے کیسا ریجسٹریشن تو آپ جیسی گوگل میں لکھو گے پی ام کسان پندرہویں کسٹ ریجسٹریشن تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک جگہ لکھا ہے پی ام کسانیوزنہ کی پندر ویں قسط کے لئے آوے دن شروع ہو چکے ہیں پاترتہ سرطیں اور آن لائن کرنے کا طریقہ جان لیجئے اب یہاں پر آگے لکھا ہے پندر ویں قسط کے لئے آج سے آوے دن شروع جانے کس طرح سے آوے دن کر سکتے ہیں پی ام کسانیوزنہ کے لئے اس دن آئے گی پی ام کسانیوزنہ کے پندرہویں قسط اس طرح کریں آوے دن اس طرح کریں اپلائی اور آگے بھی دیکھ سکتے ہیں پی ام کسانیوزنہ کی پندرہویں قسط کے لئے اپلائی کریں فرم آن لائن پروسیس دیکھئے پی ام کسانیوزنہ کی پندرہویں قسط کب آئے گی تو پی ایم کسانی اوزانہ کی چودویں کس کے بعد پندرویں کس جیسے یہ آئے گی تو اس کو لے کر سبی جگہ بتا ہے جا رہا ہے کہ وہ ریجسٹریشن کرنا ہوگا ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کسانوں کے لیے اب سبی کسانوں کو ریجسٹریشن کرنا ہوگا یا پھر کچھ کسانوں کو کرنا ہوگا یا پھر کون سے کون سے کسانوں کو کرنا ہوگا دو ازار روپے اپرابت کرنے کے لیے چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پوری جانگری بتاتے ہیں کیونکہ آپ گوگل پر سبی نیو چینل جو بڑے بڑے نیو چینل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امرو جالا نئی دنیا اینڈی یہ سبی نے یہ لکھا ہے میٹ رومانی سبی نے جی نیوز تک لکھا ہے کہ پی ام کسانی اوزانہ کیلئے فرم اپلائی کرنا ہوگا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جانگری بتاتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ام کسان سمان نے دھی اوزانہ میں چودویں کسٹ ہیں وہ ستائیس جولائی دو ہزار تیس کو ملے تھی اور اب جو پندرویں کسٹ ملنے والی ہے وہ نومبر میں لگ بہو مل جائے گی کیونکہ اس کا سمئے اگست سے لے کر نومبر کے بیچ کا ہے سرکار اگست میں پیسہ دے گی نہیں اس کے بعد لگ بکچار مینے سرکار پیسہ دینا نہیں چاہے گی کیونکہ چار مینے کا گیپ پورا کرنا چاہے گی سرکار اور لشٹ نومبر میں دے گی کسٹ ہیں اب نومبر میں جو کسٹ آپ کو ملے گی اگر آپ پہلے سے کسٹیں پرپ کر رہے ہیں پہلے چاہے آپ کو ایک کسٹ ملی ہو چاہے آپ کو پہلے چودہ کسٹ ملی ہو ایک سے لے کر اگر آپ کو چودہ کسٹ پہلے مل چکی ہے یا پھر آپ کو صرف ایک کسٹ ملی ہے تو آپ سبی کو پی ام کسان نیوزنہ کا نیو ریجسٹیسن نہیں کرنا ہوگا یہ جو خبر لکھی ہے یہ آپ سبی کسانوں کے لئے نہیں لکھی ہے حالانکہ ان خبروں میں یہی لکھا ہے کہ سبی کو ریجسٹیسن کرنا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا بھی تک کوئی بھی اوفیشل سو سنظاری نہیں ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں ویریفیکیسن کا نیا پرندہ جوڑ دیا جائے سرکار ہر بار ویریفیکیسن کراتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلی بار ویریفیکیسن کے لئے کچھ اور ڈوکومنٹ کو لاغو کر دیا جائے تو اس لئے آپ کو ریجسٹیسن کے مادہم سے ہے وہ ڈوکومنٹ جوڑنا پڑے ہو سکتا ہے کہ اس ویریفیکیسن کی پرکریا میں کچھ نیا بھاگ جوڑا جائے تو یہی تھا اپ ڈیٹ اب ہم بات کرتے ہیں یہ ریجسٹیسن سبھی کو کس کو کرنا ہے کون سے ایسا کسان ہے جن کو ریجسٹیسن کرنے پر ہی کسٹ ملے گی تو ایسے کسان جو پی ام کسان میں ابھی نیا جڑنا چاہتے ہیں اگر وہ ابھی آویدن کر دیتے ہیں تو پی ام کسانی اوزنہ کی پندرویں کسٹ کے سمیں انہیں دو ہزار روپے کی راشی مل سکتی ہے جہاں بہت بڑی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرانے کسانوں کو آویدن نہیں کرنا ہوگا نئے کسان اگر ابھی آویدن کر دیتے ہیں آج آویدن کر دیتے ہیں تو ان کو دو ہزار روپے کسٹ ہے جب پرانے کسانوں کو پندرویں کسٹ ملے گی جب ان کو پہلی کسٹ مل جائے گی یہ تھا پی ام کسانی اوزنہ کو لے کر بڑی اپ ڈیٹ اگر آپ کے پریوار میں کوئی ایسا کسانی جو آویدن کرنے کی سوچ رہا ہے تو ابھی آویدن کرنے کو بولے جیسے اگلی کسٹ کے سمیں ان کو پہلی کسٹ مل جائے اور جو ویریفی کسن کی پرکیریا ہے وہ سبی کسانوں کے لیے لاغو ہے ایکی ویسی آدھار بینک سیڈنگ اور ان کو لینڈ سیڈنگ یہ سبی پرکیریاں سے گزرنا ہوگا پرانے کسانوں کو تب ہی جا کر پیشہ ملے گا ہو سکتا ہے کہ اسی پرکیریاں کو رجسٹریسن کا نام دے جائے کیونکہ لینڈ سیڈنگ بھی انیواری ہے ایکی ویسی بھی انیواری ہے اور آدھار بینک سیڈنگ بھی انیواری ہے یہ تینوں چوئے چیک کر لیجے جدہ دانگری کے لیے آپ کو ڈسکریپسن میں لینک ملے گا امار ٹیلگرام چینل کا وہاں پر جوڑی اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے دھنیواد